ہیلو بھائیس سانچو سیمسن سانچو سیمسن سانچو سیمسن یار یار کیا کھیلے ہیں یار یار بھائی جسٹس گینگ جو کہتا تھا جسٹس پور سانچو سیمسن سائی کہتا تھا میرے کوئی ٹھیک بولتے تھے سانچو پشلے دو میچوں سے آگ بوت رہا ہے پہلا ایڈیل بانگیا ہے جس نے لگتار دو میچوں میں لگتار دو اور وکڈ کیپر ہاں وکڈ کیپر اور پہلا وکڈ کیپر بانگیا ہے جس نے ساؤت افریقے کے خلاف سب سے تیز سینچلی بنائی ہے یار بھائی یہ کیا پلیر ہے یار سنجو سمسن تاریف جتنی کرو میں کہتا ہوں اس ٹیم کام پڑھ رہی ہے بلکل بندہ بلکل پیگ فارم میں ایسا رکھتا ہے آگیا ہے اچھا ساؤت افریقہ والی یہ سوچ کر آئے تھی کہ ہم لیں گے ورلڈ کپ فائنل کی ہار کا بدلہ لیکن یہاں بھی گھنٹا کچھ بھی بڑھا نمسکار میں ہوں رونک رنتنتر دیکھ رہے ہیں آپ ورلڈ کپ فائنلسٹ سیم ہی سال میں آمنے سامنے آ رہے ہیں اس سے بڑیا ایڈورٹائزمنٹ کسی سیریز کے لیے کیا ہو سکتی ہے اس سیریز کی مارکٹنگ بھی اسی طریقے سے کری جاری تھی اور یہ امید کری جاری تھی کہ بدلی کی آگ میں دھدکتا ہوا ساؤت ایفریقہ آسحار کا بدلہ لے گا جو اس کو فائنل میں ملی تھی ساؤت ایفریقہ بالے بھی یہی سوچ کر آئے تھی کہ اب کی بار تو انڈیا کے پاس کولی اور روید بھی نہیں ہے لیکن ان کو پتا نہیں کہ ہمارا سلیبس اتنا لنبا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا جسٹس پور سنجو سیمسن کے نارے اب پرانے ہو چکے ہیں اب تو سنجو بھائی ایسا کھیل دکھا رہے ہیں کہ گیندباز خود کے لیے جسٹس مانگ رہے ہیں سنجو بھائی نے پہلے دمپر ٹیم انڈیا کی بلے بازی کا بوجھ اٹھایا آدے سے بھی زیادہ رن اکیلے بنایا ہے اور دکھا دیا کہ اگر ان کے ساتھ پولیٹکس نہ ہوتی تو ابھی تک سنجو بھائی گیندبازوں کے بھوسہ بھر چکے ہوتے مجھے تو بس یہ لگ رہا ہے کہ گوتم گمبر سنجو بھائی سے اتنے امپریس نہ ہو جائیں کہ ساؤت افریقہ سے اب سیدھے آسٹریلیا میں ٹیسٹ کھلنے بھولا لیں بھائیوں اور بہنوں جو جو ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کے لئے ایک بڑی خبر ہے آپ کو اب گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ کمانے سے کوئی نہیں روک سکتا کیسے بینومو پہ صرف چھوٹے سے اماؤن کو لگا اگر کیسے ہم اچھا سا پروفٹ ارن کر سکتے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے بینومو پہ ریجسٹریشن کرو پندرہ سیکنڈ میں ہو جائے گا میری جان ہم نے اپنا پہلا ڈیپوزٹ 3000 آئے نار کا کیا دن میں دو تین بار ٹریڈنگ شروع کری اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ کام کیسے کرتا ہے میرے پیچھے بس ریپیٹ کرنا ہے آپ کو یہ دیکھو صرف ایک منٹ میں اچھا خاصا اماؤنٹ کا پروفٹ ہو گیا اور اسے آرام سے ویڈڈراؤ بھی کر سکتے ہیں بس ایسے یہاں پر آپ کو چارٹ دیکھنا ہوتا ہے اور ایک ٹریڈ اپیا ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اس سے آپ کو ٹریڈ اماؤنٹ کا 90% تک پروفٹ مل سکتا ہے اور ہاں بینومو وی آئی پی بننا تو آپ کے لئے میں ریکمینڈ کرتا ہوں بن جاؤ کئی فائدے جیسے آپ کو کانسٹینٹلی ایکسکلوسیف آفرس این گفٹس ملیں گے جس سے آپ کا پروفٹ بڑھ جائے اور یہ صرف ایک فائدہ نہیں کئی فائدے ہیں بینومو وی آئی پی کے اس لئے ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس پر کلک کرو اور بینومو پر جب چاہے تو آپ ٹریڈن کا مزا اٹھاؤ ویڈیو میں آگیا ہو ہوا ایسا کہ ساوت افریقا والوں نے ٹوزید کے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا سوچا ہوگا جو چےز وڈک فائنل میں ادھورا رہ گیا تھا آج پورا کریں گے لیکن ان کے راستے میں آگے سنجو سیمسن ایک بڑا مزیدار قصہ ہے جو وڈکپ جتن کے بعد سنجو نے بتایا کہ وڈک فائنل سے پہلے راٹس کے وقت وہ سنجو کے پاس آئے اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ آخر سنجو کی جگہ ٹیم میں کیوں نہیں بن رہی سنجو نے کہا کہ روید بھائی میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن مجھے ہمیشہ اس بات کا دکھ رہے گا کہ آپ کی کپتانی میں میں وڈک فائنل نہیں کھیل پایا لیکن شاید سنجو کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ ان کی قسمت روید شرما کے ہی ہاں تو لکھی ہے کیونکہ جیسے روید T20 سے ریٹائر ہوئے سنجو کو ان کی جگہ مل گئی اور یہی سے ان کی قسمت پلٹ گئی پیچھلے مہینے بانگلی دیش کے خلاف ہیدر آباد میں اپنی پہلی T20 انٹرانشل سنچوری رونل بنائی کئی لوگوں نے بولا کہ بانگلی دیش کو سنچوری ماری ہے وہ بھی ہیدر آباد کی پاتا پچھ پاککی بار سنجو ہیدر آباد سات ہزار کلومیٹر دور ڈربن کے میدان پر وشو کپ فائنگلیسٹ کے خلاف سنچوری لگا دی اور اس طرح بھارت کی اتیاز میں T20 میں لگا تھا اور دوسری سنچوری لگانے والے پہلے بلے باز بن گے سنجو بھائی انہوں نے دس چکے مارے اور اتفاق سے روید چرما کا ہی ایک انگ میں سب سے آدھا چکے مارنے کا ریکارڈ بھی برابر گر لیا لیکن پرابلم یہ تھی کہ سنجو کے علاوہ اور کوئی بلے باز اتنا بڑیاں کھیل نہیں پایا سوری کمار یاد اور تیلگ ورما نے سپورٹنگ رول ضرور نبھانے کی کوشش کی لیکن سنچوری بانٹنگ کرتے وقت جو تارگیٹ 220-230 کا لگ رہا تھا وہ فائنگلی 23 کا ہی رہ پایا لیکن دیکھو T20 میں 203 کا تارگیٹ بھی چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے ساوتھ اپریقا والوں کو یہ مات جیتنے کے لئے در بن کے میدان پر سرف ٹارگیٹ ہی نہیں اتنا بڑا ٹارگیٹ کبھی چیز ہوا ہی نہیں اور انڈیا کے سامنے یہ اور بھی مشکل ہونے والا تھا اس کا اندازہ ان کو پہلے اور میں لگ گیا جب کپتان مارکرم ارشدیب کی گیند پر سنجو بھائی کو کیچ دے گئے پاور پلے کے اندر اندر ساؤت افریقا اپنے تین وکیٹ گفٹ کر چکا تھا جو سپن گیند باری ساؤت افریقا کی کمزوری بنی ہوئی ورن چکرورتی اور روی بشنوی نے آپس میں چھ وکیٹ بانٹے ورلڈ گف فائنل کی طرح آئی اہاں پر بھی ساؤت افریقا کی امیدیں کلاسین سے لگی ہوئی تھی لیکن جب ایک ہی اور میں ورن نے کلاسین اور ڈیویڈ میلر کو آؤٹ کر دیا تو اس کے بعد ساؤت افریقا والوں کے لئے ٹارگیٹ اتنا ہی مشکل جائے چیتنا مشکل لوگوں کیلئے یہ بتانا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ساؤت افریقا 61 کے بھاری بھر کم مارجن سے مائچ آر گئی اور ٹیم انڈیا نے سیریز میں 1-0 سے وڑت لے لی ہے لیکن کیا ہم یہ سیریز میں ساؤت افریقا کو کلین سویپ کر پائیں گے کیا سنجو سامسن لگادار تین سنچوری مار کر ورلڈ ریکارڈ بنا پائیں گے ان سب سوالوں کے جواب ہم کو ویسے تو کل بھو سر ٹارگیٹ لیکن آپ بھی ان سوالوں کے جواب کومنٹ باکس میں دے سکتے ہو کیا سوچتے ہو آپ وہ ضرور بتانا باقی ہم آپ سے ملیں گے کل صوبے ایک اور کڑک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ساؤت افریقا میں بھلے ہی ہماری ٹیم بڑیا کھیل رہی ہو لیکن آسٹریلیا بھی ایک ٹیم جا چکی ہے جس کی حالت بڑی خستا ہے اور اس خستا حالت سے ہمیں کیا خطرہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کل کی ویڈیو میں اور جانے سے بھی لیکن پر فیٹ سے یاد دلا دو دسکرپشن میں بنو مو کا لنک دیا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں بھولنا ہے کیونکہ کیا پتا ٹریڈنگ آپ کی قسمت بدل دے تینکیو فور وچنگ کل ملتے ہیں گوڈ بائی ٹیک کیر جہین سنجو سیمسن فل تعریفوں کے لائے کیا میں آپ کو صدی سے بات بھول ملکل ہے جن کی تعریف کرو کم میں اصل میں اس بندے نے اپنی پرفارمنس سے بتایا کہ یاد میں بہت بڑا کھلاڑی بانگ سکتا ہوں لیکن اگر تھوڑا اس کی اوپر پر لکھول مجھے صحیح موقع ہے اور اس کو جی جی بھائی نے صحیح موقع بھی دی یاد صحیح بات ہے اور سچی بات بولو نا جس طریقے سے یہ بندہ کھیلانا بدقسمت ہی تھی کہ بلکل بانڈری کے پاس سے آ کر اس نے کیج پکڑ لیا ورنہ وہ بھی چھکا ہوتا جو اس کا کیجہ ہوگا ہے اور ایسے مار رہا تھا چھکے ایسے چھکے مار رہا تھا میں نے کہا یار یہ تو اس کو تو بانڈری بلکل ایسے پاس بالت ہی لگ رہی ہے صحیح بات ہے یاد ہے پاکستان نے پہلا ہے بھائی ہوسٹریٹ بھائی ہوسٹریٹ بھائی ہوسٹریٹ بھائی ہوسٹریٹ اب کل میں تھی دیکھو کیا ہوتا اب کل پھر فائنل مچ یار ایٹ لیسٹ مجھے یہ خوشی ہے کہ ہمارے ٹیم لڑ رہی ہے اچھا نہیں یار لڑ رہی نہیں پیل رہی ہے لڑ رہی ہے اور جیت بھی رہی ہے مجھے ایسی ٹیم چاہیے رزوان کی کیپٹنسی میں ٹیم الگی لیول پر بھائی وہی نا بابر کی کیپٹنسی میں نہیں تھے ابھی سارے کھیل رہے ہیں بھائی ساج بولو یہ پاکستانی پچھز پر کھیل بھی نہیں سکتے پاکستانی پچھز پر تغنزو کی بارش ہو کیوں نہیں بارش بارش بولرز تو ہمارے بولرز نہیں کیا ہماری ٹیم چلتی بولرز کی وجہ سے ہاں یہ تو بھائی دوسری بات سنجو سیمسون دیکھ کریں یار انڈیا کے ٹی ٹی ٹونٹی کیم دیکھتے ہیں یقین کرو مزہ آتتا ہے اپنی ڈسٹرکٹیو گیم ہوتی ہے کیا بولے یار ہم دبائی ہوتی ہے چکے چکے واقعی جس طریقے سے کھیر رہے تھے تیلک ورم اور سنجو سنسان اگر یہ ڈسو بیس تیس چلیس آپ گیس کا کہنا اس کے اوپر اپنے رائے بتانا اپنا فوتو سارے خیر رحمت رحمت